موسیقی میں ہوں زید پٹین اور آج میرے ساتھ ہے خودہ افرا ریان عبدالسامی آج ہم سب ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کے تعلق سے چند باتیں دیکھیں گے ہماری آج کی اپیسوڈ ہمارے ایمان سیریز کا حصہ ہے سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا یہ کیا ہے کی ہاں کی آپ کو کیسے پتہ چلا کیونکہ اس کا شیپ کی کی جیسے ہے شیپ اس کا کی کی جیسے ہے اچھا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو یہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں یہ آپ میں سے کیا کہیں گے لائن یہ جو اسے تیت بولتے ہیں کچھ لوگ کچھ لوگ اس کے کی کی دانت بولتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ وہ کی کا کی کا وہ اثر ہے کی کھولیں گے تو وہ کھلتی ہے اگر مان لو جیسے تو یہ کی کی جگہ ہم لوگ اس پینسل کو لے کے اندر دالے ہو جائے تو یہ پینسل سے بھی لاب کھلے گا کیوں نہیں کھلے گا کیونکہ اس کے اندر یہ شیپ سب مسنگ ہے اس کا یہ ہونا ضروری ہے میرے بچوں آپ کو پتہ ہیں ہمارا کلمہ کیا ہے لا الہ الا محمد الرسول اللہ very good حضور سے بولیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ بالکل صحیح بول دیجے آپ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کی مینن کو کان بتائے گا what is the meaning of لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے لا کا مطلب اے اللہ تیرے سوائے کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ کا صحیح ترجمہ ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے کہو نہیں ہے کوئی معبود برحق یا کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے عبادت ہوگی تو کس کی ہوگی اللہ کوئی great person کی عبادت ہوگی کوئی بہت great person ہے ان کی ہوگی نہیں کوئی چیز کی ہوگی کوئی چیز کوئی بہت اچھی سی چیز ہے اس کی عبادت کر سکتے ہیں نہیں عبادت کس کی ہوگی لا الہ الا اللہ صرف اللہ کی ہوگی نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے تو میرے پیارے بچوں آپ کو پتا ہے یہ ہمارا کلمہ ہے کلمہ کا مطلب ہمارا سب سے بنیادی کلمہ ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں کلمہ پڑھ کر کلمہ پر ہم قائم رہیں گے تو ہم ایمان والے ہیں اور اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو ہمارا ایمان گیا ہاں ہمارا پاس ایمان نہیں ہے لیکن کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اگر کسی کو نماز پڑھنا ہے لیکن وضو نہیں کرنا ہے تو اس کے نماز ہوگی نہیں حوگی بالکل نہیں کیوں نہیں ہوگی کیونکہ اس نماز ہوئی نہیں کیا تو وضو نہیں کیا تو نماز کیونی ہوگی کنیکشن کیا ہے وضو اور نماز میں کیونکہ ہاتھ اور سب گندہ رہتے ہیں نہیں گندہ نہیں ہے ساف ہے تو پہ نماز پڑھ سکتے ہیں ساف ہے تو ایک بار ساف کے ہیں نا تین حال نہیں ایک بار کر کے بھی وضو کر سکتے ہیں آپ کو بالے ہوئے وضو میں ایک بار بھی کر سکتے ہیں دو بار بھی اور بیٹر ہے تین بار کرنا تو آپ کو پتا ہے کیا وجہ ہے نماز کی شرائط ہے کنڈیشنز نماز کی کنڈیشنز میں سے کنڈیشن ہے کہ وضو ہونا چاہیے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اب لا الہ الا اللہ کی بھی کنڈیشنز ہیں جیسے یہ چاوی کے تیت ہے لا الہ الا اللہ کی بھی کنڈیشنز ہیں یہ چاوی کام نہیں کرے گی ہم لوگ یہ پینسل دانے اندر تو یہ چاوی کا کام نہیں کرنے والی کیونکہ اس کے اندر کیا ہے تیت نہیں اچھا اگر مان لو کوئی لے کر کوئی میٹل کا ٹکڑا ہوں اس کے اندر سیم ایسی کے ایسی کیز بنا ایسی کے ایسی کنڈیشن لگا دے تو ہوگا تو چاوی چلے گی نہیں چاوی چلے گی نہیں چلے گی آپ کو پتہ ہے چاوی کے میکرز ہوتے ہیں کی میکرز وہ لکے بناتے ہیں سیم کوپی بنا کے دیتے ہیں تو وہ سیم تیت ایسے بناتے ہیں بگ سمال سمال بگ وہ ایسے کے ویسے ہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی کیا کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کی کنڈیشن جاننا ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ ہمارا لا الہ الا اللہ قائم رہے برابر رہے تو لا الہ الا اللہ تاکہ ہمارا باقی رہے برابر رہے صحیح رہے اس کے لئے اس کی کنڈیشنز فلفل کرنا ضروری ہے میرے پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین کی سب سے بنیاد ہے لا الہ الا اللہ تو کیا کنڈیشنز ہے جاننا ضروری کے نہیں ہے ضروری ہے کے نہیں ہے تو آپ لوگاں سیکھیں گے انشاءاللہ ساتھ کنڈیشنز ہے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آج ہی اسے فنش کریں اسی اپیسوڈ میں اور یاد کر کے جائیں انشاءاللہ یاد کر کے جائیں گے اور کتنے دیر تک پورے دن تک یاد کریں گے پورے دن تک یاد کریں گے بلکل صحیح جواب اس جواب کے لئے آپ کو ملتی ہے چھوٹی سی پینسل تو کب تک یاد کریں گے ایک دن زندگی بھائر کیوں یہاں دکھیں گے کیوں یہاں دکھیں گے کیوں کہ یہ یہ ہم لوگاں مسلم اگر اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو مسلم نہیں بن جائے تو ہمارا ایمان برابر ہونا چاہی کیا نہیں ہونا چاہی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا پائنٹ لا الہ الا اللہ کی ساتھ کنڈیشنز یاد کرنے کا ایک ایزی طریقہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پویم ہے ایک 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 شیر ہے جس کے ذریعے یہ دو لائن کے اندر یاد کر رہا ہے دو لائن کے اندر یہ یاد کر رہا ہے اور ہم لوگ وہ پویم وہ چھوٹی سا جو شیر ہے وہ پویٹری ہے اسے یاد کر لیں گے تو ہمیں ساتھوں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میں پڑھتا ہوں وہ پویم ایرابک میں ہے یہ ہاں یہ پویم ایرابک میں ہے العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والإخلاس والمحبہ وفقک اللہ بما احبہ Translations العلم علم کا مطلب کیا ہے ایمان لنا علم علم کا مطلب کیا ہے ناللج علم کا مطلب ناللج یقین العلم والیقین والقبول یقین کا مطلب کیا ہے یقین آپ کو یقین ہے یہ بات؟ ہاں ماننا مطلب شعر ہے العلم والیقین والقبول قبول قبول کا مطلب جو ہم لوگ مانتے ہیں وہ آتا ہے ایکسپٹ کرنے قبول کا مطلب کیا ہے ایکسپٹ کرنے تو العلم والیقین والقبول والانقیاد انقیاد کا مطلب ہے اسے عملی طور پر بھی ایکسپٹ کرنا عمل ایکشن میں بھی ایکسپٹ کرنا بلکہ اس پر عمل کرنا والانقیاد فدری ما اقول فدری ما اقول کا مطلب ہے کہ تو سنو میں کیا کہہ رہا ہوں سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں سنو گے؟ اچھا سات میں بولیں گا آپ لوگ الالم والیقین والقبول اسے بدن میں بولوں آپ لوگ مولی سات میں الالم والیقین والقبول والانقیاد فدری ما اقول پر اسے الالم والیقین والقبول والانقیاد فدری ما اقول اسے میں بولوا والصدق و الائخلاص والمحباه صدق کا مسئل ہے صدق کا معلف ہے چاہی 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 ذا فدری ماسی نروہ محبه Santo محبہ کیا ، محبت محبت اللہ سے محبت کرنا مطلب اللہ تمہیں وہ چیز کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالی جس چیز سے محبت کرتا ہے اللہ جس چیز سے محبت کرتا ہے اللہ تمہیں اس چیز کو کرنے کی توفیق دے توفیق کا مطلب کیا ہے نا مطلب دل میں اللہ تمہاری دالے کہ تم وہ چیز کرو تو ہم لوگ یہ سیکنڈ لائن بھی یاد کریں گے وَالصِدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمَحَبَّةُ ریپیٹ وَالصِدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمَحَبَّةُ وَفَقَقَ اللَّهُ بِمَا أَحَبَّةُ وَفَقَقَ اللَّهُ بِمَا أَحَبَّةُ وَفَقَقَ اللَّهُ بِمَا أَحَبَّةُ وَفَقَقَ اللَّهُ بِمَا أَحَبَّةُ وَفَقَقَ 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 اللَّهُ بِمَا أَحَبَّةُ والصدق والإخلاس والمحبا وفقق اللہ بما احبا ایک چلی ایرابک لینگویج جو ہے نا یہ ہماری زبان ہے اللہ تعالی نے کوران کونسی زبان میں بھیجا اردو میں انگلیش میں انگلیش کا کوران ہے ایرابک لینگویج میں نماز کنسی لینگویج میں پڑھتے ہیں ایرابک میں پڑھتے ہیں تو ایرابک کے اندر ہم لوگ یہ دو لین یاد کر رہے ہیں تاکہ ساتوں پوائنٹ ایک ساتھ میں انشاءاللہ یاد ہو جائے ابھی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں فورس پوائنٹ کیا ہے العلم والیقین والقبول تو فورس پوائنٹ کیا ہے العلم علم کا مطلب کیا ہے علم کا مطلب کیا ہے ابھی بتایا تمہیں knowledge علم کا مطلب کیا ہے علم آپ کے پاس علم ہے ہاں علم ہے اچھے بتاؤ یہ کیا ہے penses اگر میں کہوں نہیں آئسکری میں تو آپ مانیں گے نہیں کیوں 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 آئسکری میں کے شیپ کی نہیں ہے ہاں تو آپ کو دکھ رہا ہے کہ آپ کو knowledge ہے آپ کے پاس knowledge ہے کہ یہ pencil ہے اگر مان لوگ کو بہت چھوٹا سا بچہ ہو اور اس کو ہم لوگ بولیں یہ آئسکری میں بتا تو وہ مانے گا نہیں چھوٹا سا بہت چھوٹا سا بی 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 بوئی ہو اگر اس کو بولیں گے یہ آئسکریم ہے تو مانے گا نہیں کیوں نہیں مانے گا مانے گا کیوں کہ اس کو اس کو نالیج نہیں ہو اگر کوئی بہت چھوٹا سا بچہ ہے جس کو ابھی تک نہیں معلوم ہے کہ یہ پینسل کسے بولتے اور یہ بھی نہیں معلوم ہے آئسکریم کسے بولتے اگر وہ آئسکریم کیا اسے معلوم ہے کھایا ہے آئسکریم اس کے پاس knowledge ہے کہ آئسکریم کسے بولتے ہیں اور آپ بلیں گے بیٹا یہ آئسکریم ہے تو وہ آپ کی بات نہیں عورتoa لیکن اگر بہت چھوٹا ہے اور اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے اور اگر آپ اسے غلط بات سکھاؤ جو نہیں سکھانا چاہیے سکھانا چاہیے غلط بات ہے ہم لوگ تو سب مثال لے رہے ہیں سمجھنے کے لیے کیا چیز کی مثال علم knowledge تو آپ کے پاس knowledge ہونا ضروری ہے کہ جیسے لا الہ الا اللہ اگر آپ مان لو مثال کے طور پر رستے چلتے کوئی بھی آدمیوں پکڑو سنو سنو انکل میری بات آپ صرف ریپیٹ کرو سی اللہ وہ بولتے لا الہ الہ الا اللہ وہ کہہ دے تو کیا ایمان والا ہو گیا وہ ایمان آگیا اس کے اندر کوئی بھی آدمی کوئی بھی کیسا بھی انسان تو نہیں بتا ہے تو علم ہونا ضروری ہے کہ what is the meaning of لا الہ الا اللہ کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے بنانے والا کون ہے ہمیں کس نے بنایا آپ کے ہنچ کو کس نے بنایا اللہ آپ کی نوز کو کس نے بنایا اللہ آپ کی آئیس کو کس نے بنایا ہر چیز جو ہمارے پاس ہے کس کا بنایا ہوا ہے اللہ کس نے ہمیں دیا اللہ کون ہے ہر چیز کا مالک ہے اللہ کس کے پاس ہم واپس جائیں گے اللہ کون ہے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اللہ تو جب سب چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تو عبادت کس کی ہونی چاہیے اللہ کسی اور کی ہونی چاہیے نہیں کوئی اچھے انسان کی ہونی چھئے؟ آپ کے تیچر کی عبادت ہونی چھے؟ کس کی عبادت ہونی چھے؟ امام صاحب کی عبادت ہوگی؟ نہیں سب بندے ہیں کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے ساری عبادتوں پر کس کا حق ہے؟ اللہ تو یہ سمجھ میں آنا ضروری ہے کی نہیں؟ نولیج لا الہ الا اللہ کوئی بول رہا ہے پیلٹ ہے آپ نے اس کو پیلٹ کو بولنا پیلٹ پیلٹ کو بار 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 چیز بولو تو وہ بولنے لگتا ہے پیلٹ کو آپ نے بولے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پیلٹ بولنے لگا پیلٹ تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے بھی سارے اینیمل کے لئے ہوتا ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہوتا ہے اختیار کا مطلب چوائس وہ اللہ کی مرضی پہ ہی چلتے ہیں ہمارے پاس چوائس ہے ہم چاہے تو گناہ کی کام کریں چاہے تو نیک کام کریں آپ نے کوئی اینیمل کو دیکھا ہے جو آکر کے سامان بیچ رہا ہے لیکن بات سمجھنے کی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ ہم لوگ مانتے ہیں تو اس کے بات ماننے کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے کہ نہیں یہ فرس پوائنٹ کیا ہے سمجھنا علم آپ لوگ فولو کہیں گے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کی ملنگ معلوم ہے لا الہ الا اللہ کی ملنگ معلوم ہے معلوم ہے سب کو معلوم ہے سیکنڈ پوائنٹ الاللوم والیاقین والقبول سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے یقین یقین کا مطلب معلوم یقین مطلب آپ کو شعر ہے کے داوٹ ہے شعر ہے شعر ہے کے داوٹ ہاں ڈاؤٹ ہونا چاہیے ڈاؤٹ کیا ہے ملوم ہے شک شک یعنی کیا کہ آپ کو شک ہے کہ یہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے شک ہے کہ یقین ہے یقین کیوں ہے آپ کو پتا ہے کیونکہ اتنی ساری نشانیاں ہیں ہر چیز دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے کہ دیکھ کر کے ایک انسان سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا میسنجرز کو بھیجا کیا بتانے کے لیے سچی بات بتانے کے لیے ہم نے کس رسول پر ایمان لائے ہیں ہم نے کس رسول پر ایمان لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور سارے رسولوں پر ایمان لائے ہم نے مطلب سب کے سب ایمان لائے کس پر اللہ پر اللہ کے فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اللہ کے رسولوں پر تو ہم نے سارے رسولوں پر ایمان لائے ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم نے سب نبیوں پر ایمان لائے ہیں تو سب نبیوں نے کیا سکھایا انسانوں کو سب کا ایک ہی پیغام تھا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبد بھرق سوائے اللہ کے اور کلمہ کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تمہیں بچوں فرس پائنٹ کیا تھا سیکنڈ پائنٹ کیا تھا سیکنڈ کیا ہے فرس پائنٹ کیا تھا علم کا مطلب کیا ہے سیکنڈ کیا ہے سیکنڈ پائنٹ کیا ہے یقین کا مطلب ڈاؤٹ نہیں آپ کو شہر ہے کہ یہ پینسل ہے کیا آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ نہیں ہو سکتا آسکری میں شہر ہے آپ کو شہر ہے کہ پینسل ہے تو یہ آپ کو شہر ہے لیکن یہ تو پینسل کی بات ہے ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے لئے تو بہت زیادہ اہمیت کے بات ہے کہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چیئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات میں بتایا سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15 مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے سممہ نم یر تاہو پھر اس کے بعد شک میں نہیں پڑے اس کے بعد شک میں نہیں پڑے شک ایمان کا اپیزٹ ہے اگر شک ہے تو ایمان گیا ایمان ہے تو شک گیا کیا چاہیے ایمان یا شک ایمان ایمان ہے تو شک گیا شک ہے تو ایمان گیا تو لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں سے ہے conditions میں سے ہے پہلی condition کیا تھی علم علم کے بعد second کیا condition ہے second point کیا ہے یقین اب مان لوگ کے مثال کے طور پر کسی کو علم ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی سچا محبود ہے اللہ کے علاوہ کن محبود بھرق نہیں ہے اس کو یقین ہے شور ہے لیکن قبول نہیں کرتا ہے تو چلے گا نہیں چلے گا نہیں چلے گا قبول کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے ضروری ہے آپ نے پچھلے نبیوں کی سٹوری سنے پچھلے نبی جو آتے تھے ساری جو انبیاء مثال بولو نام بولو نام بتاؤ نبیوں کی سٹوری سنے نا آپ نے بتاؤ کونسی کوئی مثال بتاؤ نو علیہ السلام یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سلمان علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سب کی سٹوری سنے اب ہم دیکھتے ہیں کہ حود علیہ السلام گئے آد قوم کے پاس صالح علیہ السلام گئے ثمود قوم جو وہ کس قوم کی تھے وہ انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو سمجھایا پھر کیا ہو آپ کو پتا ہے کہ وہ نبیوں نے سمجھایا صحیح چیز کی طرف بلایا سب لوگ مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے مانتے تھے سب کے سب لوگ سب زمانے میں مانے کہ سب کے سب لوگ نہیں مانے 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 کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی نے نہیں مانا مانے سب لوگوں نے مانے آپ نے سٹوری سنے مو علیہ السلام نئی کوئی کوئی نہیں ماننا کوئی کوئی نہیں ماننا کہی سارے نہیں مانے کہی سارے لوگ نہیں مانے قبول کیے نہیں ثارت پوئنٹ کیا ہے قبول تو قبول کیے نہیں قبول کیے نہیں تو پاس ہوئے کہ فیل ہوئے فیل فیل ہو گئے نا وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نبیوں کو بھیجا کیوں بھیجا سمجھانے کے لیے کیا سمجھانے کے لیے تاکہ وہ ایمان لے آئے تاکہ وہ سچی چیز پر آ جائیں صحیح بات پر آ جائیں کامیاب ہو جائیں کیونکہ مرنے کے بعد کیا ہے زندگی ہے مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے سیامت کا دن آنے والا ہے وہاں پہ کیا ہونے والا ہے ریزلٹ آنے والا ہے ہمارے سارے کاموں کا ریزلٹ آنے والا ہے تو آپ کو پتا ہے میرے بچوں کہ وہ سارے لوگ پاس ہوئے کہ فیل ہوئے ہیں کیوں فیل ہوئے ہیں کیونکہ ان لوگ نے قبول نہیں کیا تو فرس پوائنٹ کیا تھا الالم والیقین والقبول ریپیٹ ریپیٹ آپ سب بھی دھر آئیے الالم والیقین والقبول والانقیاد والانقیاد فدری ما اقول انقیاد انقیاد کا مطلب کیا ہے کوئی بلے کہ ہاں میں پاس علم ہے میں مانتا کہ اللہ ہی معبود برقے اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے میں مانتا ہوں مجھے یقین ہے اور زبان سے قبول نہیں کر رہا ہے لیکن عبادت کسی اور کی کرے نہیں بلڈ ہے میں قبول کر رہا ہوں لیکن ایکشن جو ہے نا ایکشن کام جو ہے نا الٹا ہی کرے کچھ اور کر رہا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے تو پاس ہوگا کہ فیل ہوگا لا الہ الا اللہ کہ ٹاپک میں پاس ہوگا وہ یا فیل ہوگا فیل یعنی کہ پاس ہونے کے لیے کیا ضروری ہے ایمان کے لیے کیا ضروری ہے یعنی کہ اس پر عمل کرنا یہ بھی کیا ہے ضروری ہے ہے نا اچھو تو ہوگئے کتنے فینش چار چار کون بولے گا ریپیٹ ریپیٹ فدری معقول کیا ہے تو سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں ہاں سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں چار پوائنٹ ہوگا کتنے میں سے سات میں سے سات میں سے چار پانچوں پوائنٹ وَالصِدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمَحَبَّةُ وَفَقَقَ اللَّهُ بِمَا أَحَبَّةُ تو صدق صدقہ مطلب کیا ہے سچائی کوئی اگر بولے ہاں میں قبول کر رہا ہوں لیکن جھوٹ بول رہا ہے ہاں قبول نہیں کر رہا ریحان تم بہت رچ آدمی ہو اگر ہاں اور ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ ریحان بہت رچ آدمی ہے اور میں آدھو اس کا کہہ ریحان میں قبول کر رہا ہوں لا الہ الا اللہ ہاں تو ریحان خوش ہو کے اس کو بہت سائے پیسے دے دے گا تو یہ آرہا ہے کس لئے آرہا ہے سچ بول رہا ہے ہاں آپ کو پتا ہے قرآن میں سورہ بقرہ پڑھتے ہیں نا سورہ بقرہ کہاں ہے سٹارٹنگ میں اینڈنگ میں سورہ بقرہ سٹارٹنگ میں سٹارٹنگ میں جب پڑھتے ہیں سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے آیت نمبر آنٹ میں مومن النسی ما یقون آمننا باللہ و باللوم الآخری انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہاں میں نے ایمان لیا اللہ پر و قیامت کے دن پر وما ہم بی مومنین لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں وَمَا يَخْدَوُنَا إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہیں بے بچوں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں میں ایسے جھوٹ ملنے آلے لوگ بھی ہیں انہیں کیا بولتے ہیں آپ کو پتا ہے ایسے لوگوں کو جو باہر سے بتاتے ہیں کہ میں ایمان والا ہوں لیکن اندر سے ایمان والے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں کان بتائے گا ایسے لوگوں کو کیا بولتے ہیں جو باہر سے بولتے ہیں ہاں میں ایمان والا ہوں دھوکی باز بولتے ہیں ہاں دھوکی باز تو ہیں وہ لیکن ان کا ایک نام ہے کیا بولتے ہیں انہیں معلوم ہیں انہیں کہتے ہیں منافق کیا کہتے ہیں منافق منافق کا مطلب کیا ہے؟ باہر سے کہہ رہا ہے میں ایمان والا ہوں اندر سے ایمان والے نہیں ہیں تو سج بولتے ہیں کی جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ ان المنافقین لکاذبون منافق یقینا جھوٹے ہیں تو وہ لوگ کیسے ہیں؟ سچے جھوٹے ہیں؟ جھوٹے ہیں جھوٹ بولنا صحیح بات ہے بری بات ہے؟ بری بات ہے تو وَالصدق وَالإخلاس وَالْمَحَبَّة تو صدق جو ففت کنڈیشن کیا ہے؟ صدق یعنی کہ سچ بولیں جو لا الہ الا اللہ جو مان رہے ہیں وہ سچے طور پر مانیں کہ جھوٹے طور پر مانیں گے تو بھی چلے گا؟ نہیں چلے گا نہیں چلے گا جھوٹے طور پر مانیں گے تو؟ نہیں چلے گا تو ریپیٹ کریں گے سٹارٹنگ سے فرس پوائنٹ کیا تھا؟ الْعِلْمُ وَالْيَقِينُ وَالْقَبُولُ وَالْإِنْقِيَادُ فَدْرِ مَا أَقُولُ وَالْصِدْقُ وَالْإِخْلَاسُ وَالْمَحَبَّا وَفَقَقَ اللَّهُ بِمَا أَحَبَّا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سات میں سے ہمارے پانچ ہو گئے سکس وہ ہے اخلاص اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ سنسیرلی اللہ کے لیے خالص کس کے لیے؟ اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے ماننا ہے علم حاصل کرنا ہے قبول کرنا ہے یقین کے ساتھ قبول کرنا ہے لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے پیسوں کے لیے؟ نام کے لیے؟ نام چیئے ہم؟ غدہ نام چیئے افرا کو نام چیئے نام کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ فائدی کے لیے؟ تیچر کے لیے؟ امی کے لیے؟ کس کے لیے؟ اللہ اللہ کس کے لیے ایمان لائے آپ نے؟ اللہ کس کے لیے ایمان لائے؟ اللہ کیوں بنایا کس نے آپ کو؟ اللہ آپ کو تیچر نے بنایا ہے؟ آپ کو امی نے بنایا ہے؟ کس نے بنایا آپ کو؟ اللہ ہم چیز کو کون کنچول کر رہا ہے؟ اللہ جب ہم چیز کو کنچول اللہ کر رہا ہے تو ساری عبادت ہماری کس کے لئے ہونی چاہیے مخلصین اللہ دین دین کو خالص اللہ کے لئے کر دیں دین کس کے لئے اللہ کے لئے ہاں میرے بچوں یاد اکھو یہ کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں تو سکس پوائنٹ کیا ہے اخلاص سکس پوائنٹ کیا ہے اخلاص فرس پوائنٹ محبہ یعنی کہ محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا محبت کا مطلب محبت کرنا آپ کی امی کو لیکن اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرنا سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا اللہ اللہ کے رسول سے کرنا اللہ کے راستے میں کوشش اور جد و جہد کرنا اس کے تعلق سے کرنا تو میرے بچوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں پر ایمان لاتے ہیں ان کو ان سے محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا سورہ بقرہ کی اندر سورہ نمبر دو آیت نمبر 165 وَمِنَ النَّاسِ مَا يَتَقِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُّ رَهُكَ حُبِّ اللَّهِ اور انسانوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے ہیں ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہئے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَّدُّ خُبَلِّ اللَّهِ اور ایمان والے جو ہیں وہ صرف و صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرے بچوں آپ کس سے محبت سب سے زیادہ کریں گے؟ اللہ سے سب سے زیادہ محبت تو آپ فیل ہو جائیں گے کیونکہ اگر چاوی کیا اگر معلوم ہے آپ کو ایک بھی داعت توڑ گیا چچاوی چاوی فیل ہو جائے گی آپ کی ساتھ کنڈیشن میں سے ایک ڈراب ہو جائے چھے ہے تو پاس ہوں گے فیل ہوں گے فیل پاس ہوں گے فیل ہوں گے یعنی پاسing مارک کتنے ہیں معلوم ہے آپ کو اس میں سیون میں سے پاسing کتنے ہیں پاسing مارک کتنے ہیں چھے سات میں سے کتنے پاسing ہیں چھے چھے نہیں پچ پانچ نہیں سات میں سے سات سات بلکل صحیح جواب سات میں سے سات سات تو سات چاہیے یہ داعت کتنے چاہیے اتنے سب میں سے ایک دو توڑ دیں گے چلے گا کتنے چاہیے ہنڈر پسنٹ چاہیے مطلب مارک کتنے ہیں سات میں سے سات تو ہم لوگ ساتو ایک بار رپیٹ کریں گے انشاءاللہ اور آج کا پروگرام ختم کریں گے سب بچوں سات میں رپیٹ کریں گے یاد کریں گے اور یاد رکھیں انشاءاللہ کب تک ایک دن ہاں زندگی بھار زندگی بھار انشاءاللہ ایک بار پھر سے رپیٹ کریں گے اور ہمارے آج کی اپسوڈ ختم کریں گے علم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والإخلاس والمحبہ وفقق اللہ بما احبہ علم یقین قبول عمل اس پر ایکشن سچائی سچائی اخلاص اور اللہ سے محبت سچائی اخلاص اللہ سے محبت اللہ تعالی ہم سب کو لا الہ الا اللہ کی ساری شرارت پوری کر کے پاس ہونے والوں میں سے بنائیں فیل ہونے والوں میں سے اللہ تعالی ہمیں نہیں بالکل نہیں بنائیں اسی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں آج کی اپسوڈ دیکھتے رہی ہم آپ ہوگا کالا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ تکی excellence سکب کالا عام براہ خیلو ی slack OSL ALL یعنی بیڑی نزون بیڑی thousands erte نزidence چیز ڈی